السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ناوی ترکیب کورس اللہ تعالیٰ کے فضلتی شروع ہو چکا ہے اور اس کی پہلی کلاس مبترہ خبر سے متعلق ہو چکی ہے اب یہ ہماری دوسری کلاس ہے مرکب اضافی سے متعلق تو اس کے اندر جو مضافلی کے اصول ہوتے ہیں اور جو اس کی ترکیب بغیرہ کس طرح ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا باقی ہے جو آپ کے سامنے پی ڈی ایف نظر آ رہی ہے یہ اگر آپ کو چاہیے تو نیچے آپ کو وارڈس اپ میں نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ کونٹیک کر کے اس کورس کی پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ لوگوں کو اس کلاس کے اندر یہ پچھلی کلاس میں جو ہم وقت دیا تھا وہ آپ اسی وارڈس اپ نمبر پر چیک بھی کروا سکتے ہیں تو یہ ہماری کلاس ہے مرکب اضافی سے متعلق یہاں پر چند اصول لکھے ہوئے ہیں میں ان کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرکب اضافی جو ہے نا کیونکہ یہ ایک مرکب ہے اب مرکب کے اندر دو کلمیں آتے ہیں یا دو سے زیادہ کلمیں آتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کلمہ زید ہے ایک کلمہ عالم ہے تو مرکب کے اندر دو کلمیں آتے ہیں زید عالم بیت اللہ بیت اللہ میں لائک پڑھیں گے کتاب بی کتاب علاق کلمہ اور یا علاق کلمہ اب مرکب اضافی میں کیا ہوگا کہ بات پوری نہیں ہوگی جیسے کہ اگر میں زید عالم ان کا ترجمہ کروں تو کیا ترجمہ ہوگا زید عالم ہے بات مکمل ہو رہی ہے مطلب یہ مرکب اضافی نہیں ہے بیت اللہ کیا ترجمہ کروں تو اللہ کا گھر اب آگے بات مکمل نہیں ہو رہی اس جملے کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی یعنی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کا گھر بہت خوبصورت ہے اللہ کا گھر سعودیہ میں ہیں میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں بات مکمل نہیں ہو رہی خالی بیت اللہ کہنے سے بات واضح نہیں ہو رہی کہ بات چل کہہ رہی ہے اسی طرح میں کہوں کتابی ترجمہ کیا ہوگا میری کتاب اب بات مکمل نہیں ہو رہی کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے میری کتاب گھر پر ہے میری کتاب کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں بات واضح نہیں ہو رہی تو مرکب اضافی کے اندر بات واضح نہیں ہوتی بات مکمل نہیں ہوتی تو زید عالم ان کے اندر بات مکمل ہو رہی ہے زید عالم ہیں بیت اللہ کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی تو مطلب یہ ہوئے کہ یہ مرکب اضافی ہے کتابی کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی مطلب یہ معلوم ہے مرکب اضافی ہے یعنی کہ پہلی بات پتہ چلیتے کہ یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ بات مکمل نہیں ہو رہی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مرقب اضافی کا ترجمہ کریں گے تو جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے وقت آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے کا کی کے را ری رے اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہم نے بیت اللہ لکھا تو ترجمہ کیا کی ہے اللہ کا گھر کا نظر آگیا آپ کو کتابی کے اندر میں ری کتاب ری نظر آگیا ہے ایک اور مثال میں لکھ دیتا ہوں قولا مر رجل قولا مر رجل آدمی کا قلم کا نظر آگیا آپ کو تو جب مرقب اضافی کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو کا کی کے را ری رے اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے کتنی باتیں ہو گئیں دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ مرقب اضافی کا ترجمہ آپ الٹی طرف سے بائیں طرف سے کریں گے دائیں طرف سے نہیں کریں گے اب بیت اللہ اس کو تو میں زید نالیموں کو کاٹ دیتا ہوں یہ ہمارے ٹاپک کا ہی سی نہیں تو بیت اللہ کا ترجمہ کہاں سے کروں گا میں بیت سے نہیں کروں گا پہلے ترجمہ لفظ اللہ کا کروں گا جو میں نے کیا ہے کتابی کے اندر پہلے ترجمہ یا کا کروں گا کہ میری صحیح پھر کتاب آئے گا قلم اور رجل کے اندر پہلے رجل کے ترجمہ آدمی کروں گا پھر قلم کا ترجمہ آئے گا تو مرکب اضافی کا ترجمہ الڈی طرف سے بائیں طرف سے چلتا ہے دائیں طرف سے نہیں ہوتا تیسری بات یہ ہے کہ مرکب اضافی کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے مثال کے طور پر اگر دو جز آ رہے ہیں دو قلمیں آ رہے ہیں تو پہلے والا جو ہوگا پہلے والا اسے کہیں گے مضاف دوسرے والے کو کہیں گے مضاف علی پہلے والا کیا ہوگا یہ مضاف ہوگا دوسرا والا مضاف علی اسی طرح کتابی کے اندر پہلے والا کیا کہلائے گا اور دوسرا والا کیا کہلائے گا مضاف علی بیت اللہ کے اندر پہلے والا کیا ہوگا مضاف دوسرا والا کیا کہلائے گا مضاف علی اس بات کو یاد رکھے گا کہ جب آپ نے مرقب اضافی پہچان لیا تو سمجھ لیے گا کہ پہلا والا کلمہ مضوف ہے اور دوسرا والا کلمہ مضوف علی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو مضوف علی ہوتا ہے مضوف علی کوئی سب ہی ہو یہ حالت جری میں ہوگا حالت جری میں ہوگا مضوف علی ہمیشہ حالت جری میں ہوگا صحیح اب یہ میں آپ کو حالت جری کا مطلب کیا ہے حالت جری کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اس پر کسرہ آ جائے گا جیسے کہ قلم الرجولی بیت اللہی یہ حالت جری کے اندر ہے مبنی وغیرہ ہے تو کسرہ وغیرہ کوئی گارانٹی نہیں ہے کسرہ آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ مبنی کا ایرا فکس ہوتا ہے اس کا ایرا تبدیل نہیں ہوتا اب کتابی کے اندر یاد امیر مبنی ہے اب یہ ایسے ہی رہے گا کتابی اسی طرح رہے گا تو مبنی کا ایرا تبدیل نہیں ہوتا تو اگر نہیں دیکھیے تو میں پھر کہتا ہوں اس مطلب مکن کی ویڈیو لازمی دیکھ لیے گا تاکہ آپ کو پتہ جلتا ہے کہ کہاں پر حالت رفی کے اندر کون سا اعراب آتا ہے کہاں پر حالت نظبی کے اندر فتحہ آتا ہے کہاں پر حالت جری کے اندر کون سا اعراب آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ حالت جری میں کسرہ ہی آئے حالت جری کے اندر یا بھی آتا ہے اب یہ آپ لوگوں کے سامنے مثالیں آئیں گی جہاں پہ حالت جردی کے اندر یا آئے گا کلمہ کے آخر میں فتحہ بھی آ رہا ہوگا لیکن حالت جردی میں یا بھی آ رہا ہوگا آپ لوگ کے سامنے مثال آئیں گے ابھی آج ہی کے سبق کے اندر تو برائے کرم آپ لوگوں سے معدیبانوں گزاری شاہے گی اس میں متمکن کی ویڈیو لازمی دیکھ لئے گا اب یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے پانچ باتیں کری ہیں یہ پانچوں کی پانچوں باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں پہلی بات کیا ہے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو کہ بات مکمل نہ ہو بات واضح نہ ہو دوسری بات یہ کہ ترجمہ کے اندر کاکی کے اراری رہ آئے گا تیسری بات یہ کہ ترجمہ الڈی طرف سے ہوگا چوتھی بات یہ کہ پہلے جس کو مضوف کہیں گے دوسرے جس کو مضوف علی کہیں گے پانچی بات یہ کہ مضوف علی حالت جردی کے اندر ہوگا یہ پانچ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کری ہیں صحیح یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کری ہیں ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لئے گا یاد کر لئے گا اب ترقیبیں چلو کرتے ہیں مضاف مضافلی سے متعلق پہلے یہاں پہ اصول لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ان اصول سے متعلق ترقیبیں لکھی ہوئی ہیں اب پہلے اصول کو سمجھیں دیکھیں اصول یہ ہے کہ آپ کے سامنے نکرہ آئے گا اس نکرہ کے بعد معارفہ آ جائے گا جب یہ صورت ہونا کہ نکرہ آئے پھر اس کے بعد معارفہ آ جائے تو یہ جو نکرہ ہے اس کو ہم کہیں گے مضاف یہ جو معارفہ ہے اس کو ہم کہیں گے مضاف الی نکرہ کو مضاف معارفہ کو مضاف الی اچھا یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے اصول لکھ رہا ہوں یہ اصول سمجھ لیں پچانوے فیصد ایسے ہی رہے گا پچانوے فیصد کیا اٹھانوے فیصد کہلیں نینیانوے فیصد کہلیں یہ ایسے ہی رہے گا ایک آدھ مثال اس کے خلاف نظر آ جائے تو آپ لوگ فکر مند نہیں ہوئے گا صحیح اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدھ مثال جو آپ کے سامنے اصول ہوتا ہے اس کے خلاف آ جاتی ہے تو اس سے میرے ذہن میں مثالیں موجود ہیں میں دینا نہیں چاہ رہا تاکہ آپ لوگوں کا ذہن اس طرح نہ آ جائے لیکن اگر آپ کو کوئی مثال اس طرح نظر آ جاتی ہے تو آپ لوگ فکر مند نہیں ہوئے گا تو بہرحال اصول ذہن کے اندر اصول جو ہے نا وہ ذہن میں رکھئے گا کہ نقرہ مضوف ہوگا معارفہ مضوف علی ہوگا جیسے کہ ہمارے سامنے اوپر مثال گدری بیت اللہ کی اب یہ بیت کلمہ یہ نقرہ ہے لفظ اللہ کیا ہے کیونکہ عالم ہے یہ معارفہ ہے تو یہ نقرہ ہے بیت اور لفظ اللہ معارفہ ہے تو نقرہ کے بعد معارفہ آئے تو نقرہ کو ہم بنائیں گے مضوف اور معارفہ کو ہم بنائیں گے مضوف علی نقرہ کو کیا بنائیں گے مضوف اور معارفہ کو کیا بنائیں گے مضوف علی مضوف علی کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مضوف علی پر کسر آتا ہے یہ جو مضوف علی ہے اس پر کسر آتا ہے یہ لفظ اللہ پر کسر آئے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مضوف ہے اس پر کیا اعراب آئے گا یہاں پہ تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی یہ جو مضوف آ رہا ہے اس پر کیا اعراب آنا چاہیے تو دیکھا یہ جائے گا مل کر کیا بن رہا ہے اگر مثال کے طور پر مبتدہ بن رہا ہے تو بیت پر مبتدہ کا اعراب آئے گا اگر خبر بن رہی ہے تو بیت پر خبر کا اعراب آئے گا یا مضاف پر خبر کا اعراب آئے گا اگر مضاف مضاف علی مل کر مفول بن رہا ہے تو مفول کا اعراب آئے گا اگر مضاف مضاف علی مل کر مجرور بن رہا ہے تو مجرور کا اعراب آئے گا تو یہ جو اعراب آئے گا نا بیت پر یہ کس چیز کا اعراب آئے گا دیکھا یہ جائے گا دیکھا یہ جائے گا کہ یہ مضاف مضاف علیہ مل کر کیا بن رہے جو بنے گا وہ اعراب مضاف پر آئے گا جو بھی بنے گا نا وہ اعراب مضاف پر آئے گا مضاف پر کوئی خاص اعراب نہیں آئے گا مضاف کا اعراب کوئی متعین نہیں ہوتا مضاف کا اعراب کوئی فکس نہیں ہوتا کچھ بھی اعراب آ سکتا ہے دیکھا کیا جائے گا کہ مضوف اپنے مضوف علی کے ساتھ مل کر جو بھی بند رہے خبر بند رہے مفہول بند رہے فائل بند رہے کچھ بھی بند رہے وہ اعراب مضوف پر آ جائے گا اچھا آپ لوگ کے ساتھ میں مثالیں آئیں گے تو آپ لوگ کے سامنے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی اب ذرا مثال کی طرف دیکھیں مثال ہے ہمارے سامنے اطور شطر الایمان شطر کہتے ہیں حصے کو ترجمہ کیا ہوگا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے اب اس کی ترجم کیسے طرح ہوگی اطور کو میں کیا بناوں گا تو پچھلی ویڈیو کے اندر پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اصول پڑھا کہ جملے کے شروع کے اندر اگر معارفہ آ جائے جملہ اسمیہ ہو اس کے شروع میں معارفہ ہو تو اس معارفہ کو مبتدہ بنائیں گے اب یہ اطور معارفہ ہے یا نقرہ ہے یہ معارفہ ہے کیسے پتا چلا کیونکہ اس پر علف لام آ رہا ہے جب علف لام آ رہا ہے تو معارفہ ہے اچھا جی شطر کو کیا بلائیں گے دیکھیں شطر ہے نقرہ اور الیمان یہ ہے معارفہ الیمان معارفہ کیوں کیونکہ اس پر علف لام آ رہا ہے شطر نقرہ کیونکہ جو آپ نے معارفہ کی اقسام پڑی ہوں گی نا زمیر اسم اشارہ اسم محصول علم معرف باللام ان کے اندر سے یہ نہیں ہے تو لہذا یہ نقرہ ہو گیا جب نقرہ آئے اس کے بعد معارفہ آئے تو نقرہ کو ہم کہتے ہیں مضوف معارفہ کو ہم کہتے ہیں مضوف الیمان مضوف مضافلی مل کر کیا بنے گا ہمارے سامنے مبتدہ آ گیا ہمیں کیا چاہیے خبر چاہیے ہر مبتدہ کی خبر آتی ہے تو ہمیں چاہیے خبر تو مضوف مضافلی ہو کر خبر پھر مبتدہ کیونکہ ہمیں جملہ بنانا ہوتا ہے تو مبتدہ اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے تو اسمیہ لکھ دیں گے خبریہ ہے یا خبریہ نہیں ہے اب اس میں خبر دی جاری ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے تب خبر دی جاری ہے تو خبریہ ہے اب اس پر اعراب کیا آئے گا اتوہورو زمہ کیوں آیا مبتدہ ہونے کی وجہ سے شطر پر کیا اعراب آئے گا شطر پر وہ اعراب آئے گا جو مضوف مضافلی مل کر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے مضوف مضافلی مل کر خبر تو شطر پر خبر کا اعراب آئے گا تو اتوہورو شطر ال ایمان پر مضافلی کا اعراب آئے گا مضافلی حالت جاری کے اندر ہوتا ہے تو شطر ال ایمانی گیش کی ترقیب ہوگی اگلا جملہ دیکھیں اللہ ولی المتقین کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ متقین کے دوست ہیں اچھا ایک بار پسلی ترقیب دیکھیں تو یہاں پہ ترہا غور کریں کہ شطر ال ایمان مضافلی مل کر رہا ہے تو میں نے ترجمہ کیا کیا ہے اس کا ایمان کا حصہ ترجمہ کے اندر دیکھیں دو باتیں آ رہی ہیں نمبر ایک کا کا ترجمہ آ رہا ہے نمبر دو الٹی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں پہلے ترجمہ ایمان کا کر رہے ہیں پھر ترجمہ شطر کا کر رہے ہیں تو مضاف مضافلی کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ اس کی ترقیب دیکھتے ہیں اللہ لفظ اللہ مبتدہ جملہ اسمیہ ہے پہلا جو معارفہ ہے عالم ہونے کی وجہ سے تو مبتدہ ہوگا ولی یہ نکرہ ہے المتقین معارفہ ہے نکرہ کے بعد معارفہ آئے تو مضاف مضافلی کی ترقیب ہوتی ہے پہلا اصول تو یہ دوسرا ترجمہ کرتے وقت اگر کاکی کے آ رہے تو بھی مضاف مضافلی کی ترقیب ہوتی ہے متقین کے دوست تو ولی کو ہم نے بنا دیا مضاف اور المتقین کو بنا دیا مضاف مضاف مضافلی کے ملکر کیا بنے گا مبتدہ آگے ہمارے سامنے خبر ہمیں چاہیے خبر بنا دیا ہم نے مبتدہ خبر ملکر کونسا جملہ بنے گا جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے خبر دی جاری ہے ہاں جی خبر دی جاری ہے اللہ متقین کے دوست ہیں خبر دی جاری ہے تو خبریہ ہو جائے گا اعراب کیا آئے گا اب اس کے اوپر تو لفظ اللہ پر تو مطرح ہونے کی وجہ سے زمہ آئے گا ولی کیونکہ یہ مضاف ہے مضاف پر وہ اعراب آتا ہے جو مضاف مضاف علی مل کر بنتا ہے کیا بن رہا ہے مضاف مضاف علی مل کر خبر بن رہی ہے تو خبر کا اعراب ولی کو مل جائے گا مضاف کو مل جائے گا اللہو ولی اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ بن رہا ہے مضاف علی ابھی ہم نے بتایا کہ مضاف علی تو حالت جری میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مضاف علی مل کر بنتا ہے یہاں پہ یہ نصب کیوں آ رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو جائے سکے کہا اسم مضاف مکن کی ایک بار ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو لیکن یہاں پہ پھر ہی میں مختصرا سمجھا دیتا ہوں کچھ بات وہ یہ کہ مضاف علی حالت جری میں ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ لکھایا حالت جری میں ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مضاف علی پر کسرات ہے اب ان دونوں میں فرق ہے یہاں پہ مضاف علی حالت جری کے اندر تو ہے پہ مضاف علی پر کسرات نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں یہ جو متقین کلمہ ہے نا یہ متقین کلمہ جمع مذکر سالم ہے کیا ہے؟ جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم کا احراب حالت رفعی کے اندر واو کے ساتھ آئے گا نسبی کے اندر یا کے ساتھ آئے گا جری کے اندر بھی یا کے ساتھ آئے گا حالت رفعی میں واو کے ساتھ زمہ نہیں آئے گا حالت رفعی کے اندر واو آئے گا مسلمونہ متقونہ واو کے ساتھ حالت نسبی اور حالت جری کے اندر یا کے ساتھ اب مجھے بتائیں کہ متقینہ کے اندر نون سے پہلے آپ کو یا نظر آرہی ہے تو یہ اس کے حالت جری میں ہونے کی علامت ہے ضروری نہیں ہے کسرہ آئے صحیح بعض اوقات حالت جریب میں یہاں بھی آتی ہے دوسرا خوال یہ چلے مال لیا کہ یہاں پہ یہاں آ رہا ہے صحیح حالت جریب کے اندر لیکن یہاں پہ نون پر فتحہ بھی تو آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ جمع مذکر سالم کا نون یہ مفتو ہوتا ہے بہلے کوئی سے بھی ہو کہیں پر بھی آ جائے کوئی سے بھی حالت میں آ جائے بس ہی مفتو ہوگا تسنیہ کا جو نون ہے وہ مقصور ہوگا اب بھلے وہ کوئی سے بھی حالت میں آ جائے رجلانی رجلینی مقصور ہوگا متقونا متقینا متقینا مفتو ہوگا تو تسنیہ کا نون مقصور ہوگا ہمیشہ کوئی سے بھی حالت ہو رفعی نزبی جری جہاں مذکر سالم کا نون مفتو ہوگا کوئی سے بھی حالت ہو رفعی حالت ہو نزبی حالت ہو یا جری حالت ہو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی باقی یہاں پہ جو سبق نمبر دو ہے ہمارا کلاس نمبر دو جو ہے اس کے اجرا کے اندر ہماری ایک تو اللہ و لی المتقین کی مثال ہو گئی سیم یہی مثال سیم یہی مثال اللہ رب العالمین ہے بلکل سیم یہی مثال ہے اللہ رب العالمین ترجمہ کس طرح ہوگا کہ اللہ تمام جہان و کارب ہے مضاف مضافرے کے ترجمہ کس طرح کرتے ہیں نا اس طرح ہوگا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے باقیش کی ترجمہ کس طرح کی بلکل اسی طرح ہیں تو میں آپ کو ایسی ہی سمجھا دیتا ہوں اللہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا رب ہے لفظ اللہ کیونکہ معرفہ ہے مبترہ بن جائے گا رب العالمین رب نکرہ ہے یہ مضاف ہوگا العالمین الفلام داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے تو یہ مضاف علی ہوگا مضاف مضاف علی ہو کر خبر مبترہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ باقی جو اگلی ترکیب ہے وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتا ہوں حج البعیت فرض کیا ترجمہ ہوگا کہ بیت اللہ کا حج بیت سے مراد یہاں پہ بیت اللہ ہے نا تو بیت اللہ کا حج فرض ہے تو اب یہاں پہ لفظ حج یہ نہ کر رہا ہے اب ہم نے تو اصول یہ پڑا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اگر معرفہ ہو تو مبترہ بنائیں گے یہاں پہ جملہ اسمیہ تو ہے پہلا جز کہ آ رہا ہے نکرہ آ رہا ہے لیکن دوسرا جز کہ آ رہا ہے یہ معرفہ آ رہا ہے تیسرا جس کے آ رہا ہے یہ نکرہ آ رہا ہے اب ترقیب کس طرح کریں گے تو دیکھیں نکرہ کے بعد معارفہ آ رہا ہے تو مضاف مضاف علی کے ترقیب ہوگی اس نکرہ کو بنا دیں گے مضاف اس معارفہ کو بنا دیں گے مضاف علی اور اگر ترجمہ دیکھیں ترجمہ کیا ہو رہا ہے بیت اللہ کا حج حج البیدی کاکی کے ترجمہ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ترجمہ اور ترقیب صحیح ہے مضاف مضاف علی بن رہا ہے تو یہ مضاب مضافلی ملکر کیا بنے گا اب یہ بن جائے گا مبتدہ لیکن سوال تو ہوئی ہے کہ مبتدہ تو کیا ہوتا ہے معارفہ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب ایک چیز مضاب مضافلی بن جاتی ہے مرکب اضافی ہو جاتا ہے تو وہ معارفہ ہو جاتا ہے بشرت یہ ہے کہ مضافلی معارفہ ہو یہاں پہ مضافلی معارفہ ہے تو یہ پورا کلمہ معارفہ کے حکم میں ہو جائے گا جب پورا کلمہ معارفہ کے حکم میں ہو گیا اب حج البعید پورا مرقب اضافی معارفہ کی حکوم میں ہو گیا تو اب ہم اس کو مبترہ بنا سکتے ہیں آگے فرزن نقرہ ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے تو یہ خبر بن جائے گی مبترہ خبر مل کر جملہ کونسا ہے اسمیہ ہے خبریہ ہے یا نہیں خبریہ خبر دی جاری ہے بطل اللہ کچھ پڑھ دے احراب کیا آئے گا حج کیونکہ مضاف ہے اور مضاف پر کونسا احراب آتا ہے جو مضاف مضاف علیہ مل کر بنتا ہے مبترہ بن رہی ہے تو مبترہ کا احراب آئے گا مرفوع ہوگا حج البعید پر مضاف علیہ کا احراب آئے گا تو حج البعیدی فرز پر خبر کا احراب آئے گا خبر مرفوع ہوتی ہے تو حج البعیدی فرزن یہ اس کی اس طرح ترکیب ہوگی اگلی ترکیب کیا ہے ہماری اگلی ترکیب ہے الجنہ آسان ہیں یہ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ جنت حق ہے الجنہ معرفہ ہے جملے کے شروع میں آ رہا ہے مبترہ اور حق یہ خبر ہے مبترہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے الجنت حقون یہ احراب ہو جائے گا اچھا جی اگلی بات یہ کہ یہاں پہ یہ دو مثالے جو ہیں یہ آپ لوگوں کی مشک ہے اس کو آپ لوگ اپنے پاس کوپی میں حل کریں حل کرنے کے بعد چاہیں تو ہمیں وٹس اپ کر دیں ہم چیک کر لیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس مضاف مضاف علی سے متعلق سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آگے بھی طلبہ کے دنمیان میں بھیج دیا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ عربی گرامر یعنی کہ صرف ناف کا ایسا کورس کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کو ترجمہ کرنا آسکے عبارت پر اعراب لگانا زبر زیر پیش لگانا آسکے نافی ترکیب کرنا آسکے صیغہ پچاننا آسکے یہ چیزیں آپ کو آ جائیں تو اس کے لئے ہم نے ایک کورس تیار کیا ہے ماسٹر ان عربی گرامر کے نام سے اس کورس میں عربی گرامر صرف ناف بلکل بیسک سے سٹارٹ کری ہے اور ایکسپرٹ لیول تک لے کے گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو عربی گرامر بلکل نہیں آتی یا تھوڑی بات آتی ہے کمزوری ہے نافی ترکیب وغیرہ نہیں آتی تو یہ آپ کے لئے کورس بلکل مفید ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شارٹ کورس نہیں ہے مختصر کورس نہیں ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ مفصل کورس ہے جس کے اندر تقریباً ون سکسٹی کے قریب کلاس ہیں اور ایک کلاس تقریباً تقریباً ایک گھنٹے کی ہے یا پچاس منٹ کی ہے تو کوئی یہ سمجھ کے کورس نہ لے کہ یہ شارٹ کورس ہے یہ ڈیٹیل کورس ہے تو اگر آپ یہ کورس لینا چاہتے ہیں آپ کو نیچے وارس اپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا آپ ہماری ویب سائٹ دینسیکو.com پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر اور کورسی بھی موجود ہیں صرف ناف سے متعلق درس نظامی سے متعلق تو آپ ویب سائٹ پر جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور وارس اپ پر بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ